لوگ فرسہ میوزیم اسلام آباد میں فاؤنڈیشن جنیورسٹی کے طلبہ و طلبات نے اپنی پینٹنگز کی نمائش منعکت کروائی اس کا افتتاح پاکستان بیت المال کے منیجنگ ڈائریکٹر زمرد خان نے کیا انہوں نے نمائش میں رکھے گئے فنپاروں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ اس گھٹن کے دور میں نوجوان نسل کو فنون لطیفہ کے لیے پاکستان بیت المال مکمل سپورٹ کرے گا اور بیرون ممالک میں بھی نمائش منعکت کروائی جائیں گی اس موقع پر حریت نیو سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا آج سے ہم پاکستان سفی ٹوم بچیوں کی بنانے کا اعلان کرتا ہوں تاکہ کیونکہ اس کے اندر زیادہ تار بچیاں ہی ہیں اتنی بڑی اگر فورس میرے ساتھ ہو جن کو اللہ تعالی نے ایک باشہور قوم پیدا کی ہوئے تو بہت بڑے پیمانے پر پاکستان سفی ٹوم میں قائم کر سکتا ہوں پینٹنگز کے خالق طلبہ طالباد نے ان پینٹنگز کو آرٹ تھیرہ پی کے لیے مفید قرار دیا اور ان کی تقلیقات گل جی جیسے عظیم آرٹس سے متاثر نظر آئیں انسپریشن مجھے گل جی کی پینٹنگ سے بہت انسپریشن ملتی ہے ان کا کام بہت خورو بھی کٹی اور آئی ہوپ کہ ان کی لیول نہیں لیکن ان تک تھوڑا میرا کام پہنچے اور یہ میری پینٹنگ ہے اس کی انسپریشن جو ہے میں نے water element of life جو ہے water اس سے لیے اور اس پر یہ مکس میڈیا ہے جس میں میں نے ribbons use کی ہیں cloth materials use کی ہیں اور ان کو پینٹس کے ساتھ انکورپریٹ کر کے ایک سی شیل کے ساتھ water life دکھانے کی کوشش actually we were starting some of the work we have copied by the senior artist this is the copied work and this is the original one like the life still life and we made it ان پینٹنگز میں آئل پینٹ water paint چارکول اور پینسل کا استعمال نظر آیا نمائش کے شرقہ نے نوجوان پینٹرز کے ٹیلنٹ کو سراتے ہوئے کہا ہاں ہمارے کچھ کلیگز نے کچھ کلاس فیلوز نے اور کچھ سینئرز نے یہاں پہ ان کا arts exhibition ہے we are just here to take a visit of this ماشاءاللہ بہت زیادہ skillful friends ہیں ہمارے ہم دیکھ کے بہت impressed ہوئے ہیں inspire ہوئے ہیں اور دیکھ کے ہمارا بھی ہے کافی کچھ ہم نے ہاں پہ دیکھنے کو ملا سیکھنے کو ملا اس پورا شعب دور میں جہاں عوام مختلف بہرانوں اور مہنگائی بم کی وجہ سے بے حال ہیں وہاں فانڈیشن جنورسٹی کے طالبات نے اپنی پینٹنگز کے ذریعے ہمارے زندگی میں موجود مختلف لطیف پہلوں کو اجاگر کیا ہے پاکستان میں یقیناً ایسی خوبصورت کاوشوں کی حسین پہلوں سے بھی روشناس ہو سکیں کیمرہ مین شہراز گردیزی کے ساتھ سلمان سعید حریوت نیوز اسلام آباد